بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین اسرائیل کنفلیکٹ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کرنٹ سیچویشن کیا ہے اور اس کے پاسیبل سلوشن کیا ہے کون کون سے اس پورشن میں سے پوچھ سکتا ہے وہ سارے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اس ایشو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان کنٹریز کا جو میپ ہے اس کے بارے میں پتا ہو ان کنٹریز کے رائٹ لیفٹ میں کون کون سے ملک ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ ایک میپ میں نے بنایا ہے خنجر کی طرح آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہ آج کا اسرائیل ہے تو یہ امریکہ نے برطانیہ نے فراث نے ایک خنجر رکھا ہوا ہے میڈل اسٹ میں عرب کنٹریز کے لیے تو یہ ہمیشہ سے اس طرح نہیں تھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک جگہ ہے جسے ہم کہتے ہیں یوروشلم یوروشلم آج کل اسے ویسٹ بینک بھی کہا جا رہا ہے آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے یوروشلم اصل جو جگہ ہے وہ یہ یوروشلم ہے جس کے پر ہمیشہ سے تین بڑے مذہب مسلمان کرسچن اور جیوز آپس میں لڑتے آئے ہیں جیوروشلم پہ قبضہ کرنے کے لیے جیوروشلم کو ہم عرض مقدس کہتے ہیں ہالی لینڈ کہتے ہیں بیتو المقدس یا عرض مقدس اسی کو فلسطین ہم کہیں گے آپ کو پتہ ہے فلسطین کو ہم کیا کہتے ہیں لینڈ آف پرافٹ ایک روایات کے مطابق تقریباً ستر ہزار انبیاء اکرام یہاں آئے ہیں فلسطین کی سرزمین میں وہ یہی پہ دفن ہیں اسی لیے لینڈ آف پرافٹ کہا جاتا ہے تو میپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ اس کے رائٹ لیفٹ میں ہمارے پاس کون کون سے کنٹریز ہیں اس کا سمجھنا ضروری ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ ساری کی ساری جگہ ہے یہ آج یہ ہمارے پاس سنائی جسے ہم کوہ تور کہیں گے جسے ہم کوہ تور کہیں گے موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کو بتایا کہ بن اسرائیل میں ہی اکلبی آئیں گے اور یہ جو سارا علاقہ ہے یہ والا یہاں پہ جو کنٹری ہے وہ ایجپٹ ہے کونسا ملک ہے یہاں پہ ایجپٹ ہے یہ یاد رکھئے گا مصر ہے آج کا اس کے بعد یہ جو اوپر یہاں پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کنٹری ہے آج کا اسے لیبنان کہتے ہیں لیبنان لیبنان لینڈ آف ملک اینڈ ہنی جسے ہم کہتے ہیں لیبنان کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس جو کنٹری ہے یہ ہمارے پاس سیریہ ہے جسے ہم شام کہتے ہیں بشار الاسد کا کنٹری اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس یہاں کنٹری ہے چھوٹا سا یہ ہمارے پاس اردن ہے جسے ہم جولڈن کہتے ہیں آپ کو پتے ہیں جولڈن وہ کنٹری ہے واحد دنیا میں جہاں آج بھی نبی پاک کے خاندان کی ہاشمیت کینگڈم کی حکومت یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں آج بھی آشمیوں کی حکومت ہے تو کنگ عبداللہ صاحب جو ہمیں جولڈن سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یہ ہے ان کا سلسلہ اللہ صاحب نبی پاک کے ساتھ جا کے ملتا ہے فورٹی ونٹ جنرریشن پہ یہ بھی سوال بنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو کنٹری ہے چھوٹا سا بناتا ہوں میں عراق ہے عراق کے ساتھ اگر یہاں دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایران ہے یہ ایران ہے ایران کے ساتھ عراق اسی طرح سے آپ اگر یہاں دیکھیں تو یہ جو سارا کنٹری ہے ہمارے پاس سعودی عربیہ ہے سعودی عربیہ آج کا مکہ اور مدینہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے اور یہاں اگر دیکھیں آپ شام کے اوپر تو یہ سارے کا سارا ہمارے پاس ترکی ہے یہ ہمارے پاس ترکی ہے تو اس میپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں ریفٹ رائٹ میں ہمارے پاس کیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس سارا ہے یہاں پہ سمندر ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سی ہے اور کون سا سی ہے ہمارے پاس میڈیٹیریان سی ہے بوئی رہا ہے روم جسی ہم کہتے ہیں میڈیٹیریان سی ہے جہاں پہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ آپ سن رہے ہے خبروں میں امریکہ نے جو اپنا سب سے بڑا جو ائر کرافٹ کیریئر ہے وہ یہاں بھیج دیا آلریڈی پہلے ایک موجود تھا اب یہ ایک اور بھیجا ہے اس کے بارے میں کمیشن میں کرنٹ افئر کا سوال بنے گا کہ اس ائر کرافٹ کا کیریئر جو اس کا نام کیا ہے تو یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے تو یہ میپ ہے اور یہ جو علاقہ ہے آج آپ کا یہ والا یہ اور یہ یہ آج کا آپ کا فلسطین ہے اور اسے ہم کہتے ہیں گزہ اسے ہم کیا کہیں گے آج کا گزہ ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس یوروشلم یا اسے ہم ویسٹ بینک کہیں گے اسے ہم ویسٹ بینک اور گزہ کہیں گے تو یہ ویسٹ بینک اور گزہ اسے دونوں کو ملا کے آج کا فلسطین بنتا ہے یہ درمیان میں جو سارا کنٹری ہے یہ والا خنجر کی شیف کا یہ آج کا اسرائیل ہے کسی زمانے میں جب ہم اس کا بیگراؤنڈ دیکھیں گے تو یہاں سارا ایک ملک ہوا کرتا تھا ملک تھا فلسطین فلسطینیوں کی سرزمین فلسطین فلسطینیوں کی سرزمین یہ میپ ایک منہ میں چک کر لیتا ہوں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اوپر سے جو ترکی کا علاقہ ہے یہ سارا اوپر ترکی ہے اس طرح سے آپ کو امید کرتا ہوں کہ میپ جو ہے سمجھا گیا ہوگا اب یہاں اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے ذرا ہم بات شروع کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو یوروشلم رہا ہے فلسطین جو ہے یہ ہمیشہ سے تین بڑے مذہب کا سینٹر رہا ہے یہودیوں کے لیے دیوار گریہ کی وجہ سے سلمان ٹیمپل کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کیونکہ ہمارے نبی پاک جو تھے وہ یہی سے میراج پہ گئے تھے اور ہم جوروشلم کی طرف فلسطین کی طرف مو کر کے سترہ مہینے تک نماز بڑھتے رہے ہیں ہمارا قبلہ اول ہے یہ عیسائیوں کے لیے جو ان کے نبی ہیں عیسی علیہ السلام وہ یہیں پیدا ہوئے بیت اللہ میں ناظرات جو علاقہ ہے جہاں پہ عیسی علیہ السلام کی پرورش ہوئی وہ یہیں پہ ہے پھر عیسی علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پہ لٹکایا تو وہ بھی یہیں پہ لٹکایا تھا ان کے لیے اس لیے یہ مقدس ہے تو تینوں مذہب کیا کر رہے ہیں اس ایریا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بڑے عرصے تک ان کی ایک جنگ چلتی رہی پوری ایک ہسٹری ہے تو یہ جو تینوں مذہب ہیں ان کا جو جد امجد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو ہم حضرت ابراہیم سے اسٹوری کو شروع کریں گے ہیڈنگ آپ دینا چاہئے تو دینے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو بتایا کہ عراق میں تشریف لائے تھے ایران حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے عجرت کرے پلستین میں پہنچتی ہے اور وہاں جا کر آباد ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام عنوہ نبی ہیں جنہیں تینوں جو مذہب ہیں وہ مانتے ہیں مسلمان بھی مانتی ہیں یہودی بھی مانتی اور عیسائی بھی مانتی ہیں کیونکہ تینوں جو آگے چل کے بای پروڈکٹ ہیں بیسیکل یہی سے آگے چلیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے ذرا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آباد ہوئے ان کے دو بیٹے ایک کا نام اسحاق دوسرے کا نام اسماعیل آپ کو بتایا اسحاق ساق جو تھے یہ حضرت سارہ میں سے پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ حضرت حاجرہ میں سے پیدا ہوئے تھے یہ حضرت حاجرہ میں سے پیدا ہوئے تو اس طرح سے جو اے نا اسمائل علیہ السلام پھر یہاں سعودی عرب چلے گئے مکہ ابراہیم علیہ السلام ادھر چھوڑ آئے مکہ میں یہ یہی پہ عباد ہوئے جو عرب ہیں یہاں پہ سارے کے سارے یہ اسمائل کی اولاد میں سے ہیں اس لئے اسمائل کو آپ کو بتا ہے ابو الارب کہتی ہیں عربوں کا باہد کیونکہ عرب جو ہیں سارے کے سارے وہ اسمائل کی اولاد میں سے حاجرہ کو ہم عمل عرب کہتے ہیں کیونکہ عربوں کی ماہ تو یہ جو عرب ہیں یہ اسماعیل کے اولاد سے ہیں اسماعیل کس کے اولاد ہیں حجرہ کی اولاد ہیں ابراہیم کو ابو الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ دو بیٹے ہوئے دنوں نبی ہوئے اسماعیل کو آج ہم نے ڈسکس نہیں کرنا آگے چل کے ہم دیکھیں گے اسحاق سے آگے چلے گے اسحاق یہی رہ گئے اسماعیل علیہ السلام چلے گئے سعودی عرب اسحاق علیہ السلام اپنے باپ کے پاس یہی پہ رہے فلسطین میں فلسطین یہ جب ہم بات کریں سارا علاقہ فلسطین میں اسحاق کے بعد ان کا بیٹا ہوگا آگے چل کے یاکوب یاکوب علیہ السلام تو یاکوب علیہ السلام جو تھے یہ آج کا جو اردن ہے اس میں ایک جگہ ہے کنان کنان کا علاقہ ہے اردن میں پوچھتا ہے سوال کے جو کنان ہے یہ کدھر ہے تو یہ آج کے اردن میں جولڈن میں ہے تو کنان میں آباد ہوئے یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کو جو ٹائٹل ہی ہے وہ ہے ہمارا اسرائیل یاکوب علیہ السلام کو کیا کہا گیا اسرائیل کہا گیا یہ لقب تھا یاکوب کا تو یاکوب کے آگے چل کے بارہ بیٹے ہوں گے جن میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ یہودہ تھا اور دوسرا جو بیٹا ہے اس کو نام لکھیں آپ حضرت یوسیف علیہ السلام حضرت یوسیف علیہ السلام بارہ بیٹے تھے ٹوٹر تو یاکوب کی جو اولاد تھی وہ بارہ جو بیٹے تھے انہیں کہا گیا بنی اسرائیل اسرائیل کا مطلب بھی پوچھتا ہے کمیشن کے ایک زیان میں اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کے بندے پھر یہاں سے جب اس کے بارہ بیٹے ہوئے تو وہ یہی پہ آباد ہوئے اور ان بارہ بیٹے کو ملا کے یاکوب کو کہا گیا بنی اسرائیل یہی پہ آباد ہوئے اور اس طرح سے یہاں سے بنی اسرائیل آگے چلے گا بنی اسرائیل جو تھا وہ بیسیکل یاکوب سے آگے چلے گا بنی اسرائیل کا پہلا نبی اگر آپ اسے پوچھا جائے تو آپ یاکوب علیہ السلام کے پھر آگے چل کے آپ کو پتہ یوسیف علیہ السلام بھی نبی ہوئے یوسیف علیہ السلام جب نبی ہوئے تو وہ ایجپٹ میں تھے مصر میں اب انہیں بیچ دیا گیا وہ پوری ایک سٹوری ہے مصر میں جا کے وہ حکومت میں گئے بنے وزیر خزانہ بنے تو اس وقت جو یاکوب تھا یا ان کے جو باقی گیارہ بھائی تھے انہیں یوسیف علیہ السلام نے کنان سے بلا لیا ایجپٹ میں مصر کیونکہ وہ مصر میں حکومت کا حصہ تھے تو یہاں آکے وہ آباد ہوئے مصر کے اندر ایجپٹ کے اندر بنی اسرائیل سارے کا سر ہمائے گریٹ ہو گئے ایجپٹ آگیا یوسیف کے پاس پھر یوسیف علیہ السلام چلے گئے بعد میں یہ جو بنی اسرائیل تھے جو یاکوب سے چلی تھی نسل آگے وہ سارے کے سارے مصریوں کے غلام بن گئے کیونکہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی حکامات کو چھوڑ دیتی ہے اللہ پاک اس کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے جس طرح آج کل مسلمانوں کی صورتحال ہے ہم نے دین کو چھوڑا مذہب کو چھوڑا اپنے کو تو ہمارے پر اللہ پاک نے دوسری طاقتوں کو مسلط کر دیا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں تو اس طرح سے جو ایجپٹ کے لوگ تھے جو مصری تھے وہ حکومت کرنے لگے بنی اسرائیل کے اوپر جو یہاں تھے وہ محکوم ہو گئے یہاں پہ جو غلام بن گئے بنی اسرائیل کی قوم یوسیف کے بعد یہ مصر میں رہی اور وہ کیا بنا دی گئی غلام بنا دی گئی اور ان کے اوپر مصری حکومت کرنے لگے پھر آگے چل کے یہی پہ مصر میں بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی پیجا ہوں جن کا نام ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہی نبی آئے موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو بنی اسرائیل کا قبیلہ تھا یا مصر میں فیراؤنی جو تھے یا بسری جو تھے جن کے پر حکومت کر رہے تھے ان سے آزاد کروایا اور انہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ریڈ سی ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ سارا کیا ہے جی ریڈ سی ہے تو ریڈ سی کو کراس کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے کدھر واپس فلسطین کی طرح تو یہ راستے میں سنائی کا جو علاقہ تھا کوئی تور کا جو علاقہ تھا یہاں پہ رکیں گے یہی پہ پھر وہ ملو سلوان نازل ہوگا ان کا سارا پھر وہ بارہ قبیلی آگے جنے اب جب وہ یہاں پہ سنائی میں موجود ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پہ تو بات ٹھیک ہے پریکٹیکل ہم سے نہیں ہوتا آپ جانے اور آپ کا خدا جانے پھر اس قوم کو بھٹکا دیا اللہ پاک نے اور کہا جاتا ہے چالیس سال تک یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی یہیں سہرہ میں سنائی کے جو پاڑ تھے سنائی کے جو ریت کے ٹلے تھے اس میں بھٹکتے رہے ہیں یہ اپنی جو زمین تھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں انہیں موسیٰ علیہ السلام لے کے جانا چاہتے تھے یہودی جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ کہتے ہیں اس جگہ کو پرامیس لینڈ وہ لینڈ جس کے لیے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ پاک نے پرامیس لینڈ کہتے ہیں اسے وہ تو وہاں انہوں نے جانا تھا بھٹک گئے یہیں گھومتے رہے اپنی جگہ تک نہیں پہنچ سکے یہاں پہ کس کی حکومت ہے یہاں پہ اس دور میں جو انہیم بات کریں گے کہ جالوت کی حکومت ہے جالوت ایک حکمران تھا یہاں پہ آگے چل کے اسی بنی اسرائیل میں ایک نبی آئے گا حضرت دعود علیہ السلام تو دعود علیہ السلام کی سربراہی میں بنی اسرائیل جائے گا اور جا کے لڑے گا فلسطین میں اور فلسطینیوں سے جنگ کرے گا اور جالوت کو قتل کر کے اس علاقے کے اوپر کیا کریں گے جی قبضہ کر لیں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے حضرت دعود علیہ السلام کی سربراہی میں بنی اسرائیل کیا کرے گا یہاں پہ حکومت بنائے گا اور ایک پوری ریاست بنا کے بیٹھ جائیں گے تو دعود علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ تھی پہلے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے پہلے نبی بادشاہ بھی آپ کیا سکتے ہیں اب یہاں پہ دعود علیہ السلام نے اپنی حکومت بنائی اور اس کے ساتھ ان کے بنی اسرائیل حکومت کر رہا ہے اور پورا ان کا ایک امپائر کھڑا ہو گیا ہے دعود علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا بیٹا سلیمان علیہ السلام وہ دوسرے بادشاہ بنے گے بنی اسرائیل کے وہ اپنی ریاست کو اور بڑا کریں گے یہاں پہ ریاست کو وہ اور پھیلا دیں گے اب سلمان علیہ السلام اپنے دور میں یہاں کیا کریں گے مسجد اقصہ کی بنیاد رکھیں گے یروش علم کے اندر مسجد اقصہ کی بنیاد رکھیں گے جسے ہم بیت المقدس کہیں گے اور یہودی یا بنی اسرائیل والے اسے کیا کہیں گے سلمان ٹیمپل کہیں گے فسٹ ٹیمپل سلمان ٹیمپل کہیں گے اسے میں ریز کرتا ہوں اب ذرا ہم سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اب یہ سارا پر اسرائیل کی سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہے یہ وہ فیٹس ہیں جو کمیشن کے اگزام میں پوچھے جاتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اب یہاں پہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں یہاں پہ مسجد اقصہ کی انہوں نے مسلمانوں کے مطابق مسجد اقصہ بنائی فرشنوں سے اور جنات سیلپ لے کے اور وہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں جو سلیمان ٹیمپل بنایا کیا بنایا ادھر سلیمان ٹیمپل بنایا یا فرسٹ ٹیمپل بھی وہ کہتی ہیں اور ہم کہتے ہیں مسجد اقصہ بنائی کیونکہ سلیمان علیہ السلام ہم بھی تو مانتے ہیں اب یہاں کے لوگ جو زیادہ تار تھے وہ اس طور کا جو بھی مذہب تھا میں نے اسے فالو کیا سلیمان علیہ السلام کے مذہب کو وقت آگے چلا وقت آگے چلا اور آگے چل کے ایک بادشاہ آئے گا یہاں پہ بخت نصر یہاں پہ دیکھئے عراق ہے یہ عراق قبل نے محب چھوٹا بنایا لیکن عراق کافی بڑا ملک ہے عراق میں بیبیلون امپائر ہوا کرتا تھا بیبیلون آپ کو باتا ہے ہنگنگ گالڈن آف بیبیلون آپ نے سنا ہوگا وہ یہی پہ عراق میں ہے تو بیبیلون امپائر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تو بخت نصر تو بخت نصر نے کیا کیا یہاں پہ حملہ کیا پانچ سو ستاسی بی سی کی اندر لکھنا چاہے تو لکھئے بخت نصر نے پانچ سو ستاسی بی سی کی اندر اس نے اٹیک کیا اور یہاں جو یہودی تھے انہیں مارا اور ان کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا جو سلمان ٹیمپل تھا اسے برباد کرے اسے گرا دیا اور ان کا جو موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو تابوت سکینہ تھا جس میں وہ صدوچ کا جس میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جو ٹین کمانڈمنٹس تھی تو رات اس کے بعد ان کے کپڑے ان کے عصا غیرہ رکھا ہوا تھا اور اسے وہ لے کے جاتے جنگ میں اور کہتے جب تک ہی ہمارے پاس سے ہم جنگ ہار نہیں سکتے تو بخت نصر نے انہیں جنگ میں مارا اور ان سے وہ تابوت سکینہ بھی لے گیا چھین اور ان کا ٹیمپل بھی گرا دیا گیا یہ ادھر ادھر غائب ہو گیا جو بچے وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے یہ وہ دی وقت آگے چلا ایران کی اندر آگے چل گیا ایک بادشاہ کا سائرس آزم سائرس دا گریٹ کمیشن میں سوال بھی بنتا ہے کہ سائرس آزم کہاں کا حکمران تھا سائرس دا گریٹ ستر سال کے بعد بخت نصر کی اتباعی کے ستر سال کے بعد ایران میں بادشاہ ہے سائرس آزم سائرس آزم سائرس دا گریٹ اس نے یہودیوں کو دوبارہ اکٹھا کیا اور انہیں دوبارہ سے یہاں ٹیمپل بنا کے دیا کہ جی آپ یہاں رہے آکے سیکنڈ ٹیمپل بنا فرس ٹیمپل تو گر گیا اب سیکنڈ ٹیمپل کس نے بنایا سائرس آزم نے بنایا کب ستر سال کے بعد لیکن تابوت سکینہ واپس نہیں ملائی یہودیوں کو وقت آگے چلا چار سو تیس سالوں تک یہ جو سیکنڈ ٹیمپل تھا یہ بنا رہا آباد رہا کیا سیکنڈ ٹیمپل سیکنڈ ٹیمپل کتنے سالوں تک چار سو تیس سالوں تک موجود رہا زمین کے اوپر چار سو تیس سالوں کے بعد چار سو تیس اور ستر پانچ سو ہو گیا پانچ سو اٹھتر میں یہ آیا تھا بخت نصر پانچ سو اٹھتر میں پانچ سو بلکہ ستاسی تھا یہ پانچ سو ستاسی میں آیا تھا بخت نصر 587 بی سی کی اندر بخت نصر صاحب آئے تھے یہی ٹائم تھا ایک دو سال اوپر نیچے ہو سکتے ہیں آپ یہ کانپر چیک کر لیجئے گا سیکنڈ ٹیمپل چار سو تیس سنوں تک آباد رہا اور اس کے بعد جو ہے ایک اور بادشاہ اگر آپ میڈیٹیجنسی میں دیکھیں گے تو یہاں اوپر یورپ ہے میپ میں میرے پاس جگہ نہیں ہے یورپ میں آپ کو بتائیں گے اٹلی ہے روم ہے روم میں آپ کو رومن امپائر کی بنیاد رکھی گئے تو رومن امپائر میں ایک بادشاہ آیا ٹائٹس ٹائٹس نے آگے پھر ان کے اوپر عملہ کیا اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی برباد کر دیا اور تقریباً ڈیڈ لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا باقی جو یہودی تھے وہ پھر بھاگ گئے اس طرح سے ٹائٹس یاد رکھیے گا ٹائٹس یہ رومن بادشاہ تھا یہ ستر بی سی کے اندر اس نے آگے اٹیک کیا تھا ستر بی سی میں مطلب چار سو تیس سالوں کے بعد چار سو تیس سالوں تک یہ جو سیکنڈ ٹیمپل تھا ان کا باد رہا ستر بی سی میں ٹائٹس نے ان کا پر عملہ کیا اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی گرا دیا گیا اب وقت آگے چلا یہ پھر غائب ہو گیا دنیا میں ادھر گر چلے گا اب آگے چل کے یہیں دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی بلی اسرائیل کے ہی کچھ گھروں کے اندر یہاں پہ کیا ہوگا جی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوگی جی پیدائش ہوگی عیسیٰوں کی جسے یہودیوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا سلیپ پہ لٹکایا اور اس کے بعد وقت آگے چلا اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیرکار تھے وہ عیسیٰ ہیں اور عیسیٰ جو ہیں وہ یہودیوں سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ جو عیسیٰوں کا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام اسے یہودیوں نے کیا کیا سولی پہ لٹکایا ہے اب اسے میں ریز کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور عیسیٰوں کے بارے میں ذرا پڑھتے ہیں کیونکہ عیسیٰوں کے لیے بھی یہ ایریہ جو ہے مقدس ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پروریش ہوئی یہاں پہ اور عیسیٰ علیہ السلام یہی پہ رہے اور آگے چل کے عیسیٰوں نے اس پہ سارے میں قبضہ کر لیا عیسیٰ کا سارا جو ایریا تھا یہ عیسیٰوں کے پاس چلا گیا اب وقت آگے چلا تو آپ کو پتہ مکہ اور مدینہ میں چھے سو پانچ سو اکتر اے ڈی میں یا پانچ سو ستر اے ڈی کے اندر نبی پاک کی برت ہوئی مکہ میں پھر نبی پاک نے یہاں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور پھر نبی پاک کی اہوی سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا اس میں یہ علاقے فتح ہوئے اور پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا حضرت عمر فاروق کے دور میں یرشلم جو تھا یہ فتح ہوا چھے سو اٹیس اے ڈی کے اندر چھے سو اٹیس اے ڈی میں یہ سارا علاقہ فتح ہوا اور یہ مسلمانوں کے پاس آ گئے اب جو فلسطین کے لوگ تھے مجارٹی وہ مسلمان ہو گئی بسیکلی وہیں کے رہنے والے ہیں مجارٹی مسلمان ہو گئی عیسائی بھی یہاں موجود تھے لیکن عیسائیوں نے اس شرط پہ مسلمانوں کے حوالے کیا کہ یہاں پہ یہودیوں کو نہیں آنے دیا جائے گا حضرت عمر فاروق کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہی ہم یہ یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے ویسے وہ آ سکتے ہیں اپنی جو ان کی مذہبی جگہیں ہیں پلسزیں ہیں ان پہ ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ یہاں کے آباد نہیں ہو سکتے حضرت عمر فاروق کے بعد آپ کو پتا ہے بنو میا کے پاس رہا یہ سارا علاقہ بنو میا کے پاس رہا بنو عباس جب کمزور ہوا تو عیسائیوں نے دوبارہ کوشش کی اس لائکے کو واپس لینے کے لیے آپ کو پتا سلیبی جنگیں ہوئی کروسیڈ وار ہوئی فسٹ کروسیڈ وار ہوئی سیکنڈ کروسیڈ وار ہوئی تھرڈ کروسیڈ وار ہوئی ان کے بارے میں بھی کمیشن میں پوچھا جاتا ہے جس میں صلاح الدین یو بھی ایک بڑا نام جو انہیں ابر کے آتے ہیں تھوڑا سام ان کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں تو فسٹ کروسیڈ جو وار ہوئی دیکھیں ذرا اسے یہ جو جنگ ہوئی یہ ایک ہزار پچانوے سے لے کے ایک ہزار نینانوے تک اس میں عیسائیوں نے حملہ کیا دوبارہ سے رومن امپائر نے اور یہ سارا علاقہ واپس لے لیا مسلمانوں سے مسلمانوں سے چھل لیا اور یہاں پہ انہیں جو مسلمان تھے ان کی خوب جو انہیں قتل و غارت کی گئی اور لکھوں کے حساب سے مسلمانوں کو یہاں زیبا کر دی اب یہ عیسائیوں کے پاس ہیں پھر سیکنڈ کروسیڈ ہوگی فرس کروسیڈ کے بعد سیکنڈ کروسیڈ ہوگی کروسیڈ مطلب سلیبی جنگ آپ کہیں گے یہ ہوگی جی گیارہ سو پنتالیس سے لے کے گیارہ سو پچاس تن اس میں مسلمان کوشش کریں گے واپس لینے کی علاقہ نورو دین زنگی امادو دین زنگی جو تھے یہ لوگ آتی ہیں زنگی امپائر سے یہ علاقہ واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں لے پا اس جنگ کا کوئی خطر خان نتیجہ نہیں نکلتا پھر تھرڈ تیسری کروسیڈ وار ہوگی تیسری کروسیڈ وار ہوگی تو یہ ہوگی جی گیارہ سو ستاسی سے لے کے گیارہ سو بیانوے تھا اس میں مسلمانوں کی طرف سے آپ کو صلاح الدین ایوبی صاحب ایک بڑے لیڈر من کے ابرے تو صلاح الدین ایوبی کی سربراہی میں یہ جو علاقہ تھا واپس لے لیا گیا مسلمانوں نے واپس لے لیا اور رسائیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا اب یہ مسلمانوں کے پاس ہے اب وقت آگے چلا یہ سارا جو علاقہ تھا یہ سارے کنٹریز تھے یہ سلطنت عثمانیہ کے ایڈر چلے گئے سلطنت عثمانیہ اوٹامان امپائر کے پاس چلے گئے اوٹامان امپائر کے پاس یہ رہے بڑے عرصے تک یہودیوں نے کوشش کی پاپس آنے کی لیکن انہیں نہیں آنے دیا گیا اب آگے چل کے ورلڈ وار فسٹ شروع ہو جائے گی اسے میں ریز کرتا ہوں ورلڈ وار فسٹ کے دوران یہ علاقہ کس طرح سے ترکی سے نکل کے برطانیہ کے پاس جائے گا برطانیہ سے پھر یہ دوبارہ آگے چل کے کس طرح سے اسرائیل ملک بنایا جائے گا وہ ہم دیکھیں گے اسے میں ریز کرتا ہوں اب فسٹ ورلڈ وار میں دیکھیں یہودی جو تھے جیوز جو تھے وہ کیا کریں گے یہ جنگ آپ کو بتاہ 1914 میں شروع ہو اور 1918 تک جان گئے اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ تھا تو دوسری طرف ترکی تھا اور یہ سارے علاقے کس کے انڈر تھے ترکی کے انڈر اس جنگ میں یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا کیونکہ ترکی جنگ ہارے گا تو یہ علاقے برطانیہ کے پاس جائیں گے برطانیہ سے ساز باز کر کے جو یہودی ہیں وہ اپنے یہاں پہ جگہ بنائیں گے تو یہودیوں نے کہا برطانیہ سے ہم آپ کی جنگ میں بدد کرتے ہیں ہم آپ کو مین پاور بھی دیتے ہیں ہم آپ کو پیسہ بھی دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ جب آپ یہ جنگ جیت جاؤ گے آپ ہمیں یہاں پہ ہماری جو ریاست ہے یہودیوں کی جو ملک ہے وہ بنانے میں ہماری بدد کریں گے برطانیہ جنگ ہار رہا تھا برطانیہ نے کہا ٹھیک ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدہ کا نام ہے بیل فور ڈیکلیریشن پچھتا ہے کمیشن اگزیمی بیل فور ڈیکلیریشن یہ وہ معاہدہ تھا جس کی آپ کہہ سکتے ہیں یہ پچھتا کب ہوا نائنٹین سیونٹین میں ہوا یہ وہ معاہدہ تھا جس کے ذریعے بنیاد رکھی گئی اسرائیل کی اس میں اسرائیل یہودیوں سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو یہاں ملک بنانے میں ہم آپ کی بدد کریں گے جنگ میں ہماری بدد کریں یہودیوں نے مین پاور بھی دی پیسہ بھی دیا رشیہ کو بھی کرنیس کر کے اس جنگ میں شامل کیا برطانیہ کے ساتھ دینے کے لیے امریکہ کو بھی اس میں لے کیا ہے اور بھی جو ملک تھے انہیں بھی جو ہے نا کیا کیا جنگ میں برطانیہ کے ساتھ کھڑا کیا آلٹی میٹلی اوٹمان امپائر سلطنت عثمانیہ جنگ ہار گئے جب وہ جنگ ہار گئے تو یہ سارے علاقے برطانیہ کے پاس چلے گئے فلسطین کا سارے علاقہ برطانیہ نے اپنے پاس رکھا جولڈن کا علاقہ برطانیہ کے پاس مصر کا علاقہ برطانیہ کے پاس شام کا اور لیبنان کا علاقہ فرانس نے اپنے پاس رکھا یہ سارا فرانس نے لے لیا اب یہ سارا علاقہ کس کے پاس ہے برطانیہ کے پاس ہے برطانی وقت آگے چلائے اب اب جب ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا پوری دنیا سے جو یہودی تھے وہ یہاں شفٹ ہونا شروع ہو گئے برطانی انہوں نے فسیلیٹ کیا انہوں نے علاقے یہاں آباد کرنا شروع کر دیا پولینڈ سے وہ یہ جو یورپین کنٹریز تھے وہاں سے بڑی تعداد میں آئے تو یہاں آکے انہوں نے زمینے خریدنی شروع کی پیسہ تو ان کے پاس تھا اور وہ انہوں نے یہاں شروع کر دیا اب آگے چل کے ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہو جائے گی اسے میں ریس کرتا ہوں ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہو جائے گی ورلڈ وار سیکنڈ میں پھر برطانیہ کو ضرورت پڑے گی یہودیوں کی آپ کو پتہ ورلڈ وار سیکنڈ میں ایک بڑا کریکٹر جو تھا وہ ہٹلر تھا ہٹلر صاحب جو تھے انہوں نے یہودیوں کو مارا تھا بڑی تعداد میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا ساٹھ لاک یہودیوں نے قتل کیے تھے ہٹلر نے ہٹلر صاحب تھے ایک سائٹ پہ برطانیہ تھا فرانس تھا تو یہودیوں نے ہٹلر سے بدلہ لینے کے لیے برطانیہ کا ساتھ دیا برطانیہ کو ساتھ دیا پیسوں کے حوالے سے بھی فرانچلی بھی سپورٹ کیا اور مین پاور بھی دی ہٹلر ہار گیا اس جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا تھا ایٹم بوم گرائے اور برطانیہ یہ جنگ جیت گیا برطانیہ یہ جنگ جیت گیا جنگ جیسے جیت گیا برطانیہ برطانیہ جنگ تو جیت گیا لیکن فرانچلی بہت ریک ہو گیا تھا اب امریکہ جو تھا ہوا ایٹم بوم گرانے کے بعد وہ دنیا کا ایک نیا چودری بن گئے امریکہ نے جنگ کے بعد برطانیہ سے کہا کہ یہ جن علاقے پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے نا یہ ذرا خالی کرو سارے اب اسے آپ دنیا کے چودری نہیں ہوں گے بلکہ امریکہ کیا کرے گا وہ دنیا کا چودری ہوں گا ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ کے جو فرانچل ایشوز ہیں انہیں ہم ہنڈل کریں گے آپ ان علاقوں کو ذرا خالی کریں آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے جتنے بھی ملک خالی کی اسی دور میں ہندوستان سے باہر نکلا انڈیا سے گیا آپ میڈل اسٹ میں دیکھیں یہاں یہ جو کنٹریز ایجیپ سے بھی اسی دور میں جائے گا ان علاقوں کو سارے کو اردن کو ان کو چھوڑ کے برطانیہ نکل جائے گا تو اسی دور میں ہوگا یہ سارا اب جب برطانیہ یہاں سے جانے لگا تو جو اسرائیلی تھے جو یہودی تھے انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو اپنے وضع کیا تھا کہ ملک بنا کے دیں گے آپ کو یہ ملک بنا کے دیں ہمیں اب برطانیہ نے اپنی جانٹ ٹھوڑانے کے لیے کیا کیا یہ جو معاملہ تھا انہوں نے کہا جی فلسطین سے ہم نکل گئے یہ جو فلسطین ہے اب اسے یو اینو دیکھے گا یونٹرنیشن آپ کو بتایا یو اینو بن چکی تھی اس وقت تو یو اینو جو انہیں اس مسئلے کو دیکھے گا یو اینو میں وہ خود بیٹھے ہوئے تھے برطانیہ تھا فرانس تھا امریکہ تھا رشیہ تھا اور چائنہ تھا یہ ایک ہی پرلڈے میں تھے اس وقت سارے تو اب یہ معاملہ سوپ دیا گیا یو اینو کو یو اینو نے نائمٹین فورٹی سیون میں ایک سلوشن دیا اس ایریے کا اس جگہ کا اسے کہا گیا ٹو سٹیٹ سلوشن ٹو سٹیٹ سلوشن ٹو سٹیٹ سلوشن میں دیا یو اینو نے سلوشن یہ تھا کہ اس ایریے میں فلسطین کے دو ملک بنا دیے جائیں ایک ملک فلسطینیوں کو دو دے دیا جائیں جس میں فلسطینی رہے اور ایک ملک جو ہیں یہ بنا کے دے دیے جائے اسریعیوں کو یعودیوں کو اور اس میں اسرائیلی رہے اب اور اسرائیلیوں کے پاس زمین کوئی نہیں تھی ابھی تک کوئی ملک نہیں تھا اسرائیلیوں نے اس اسیسے مسئلہ کو مظ Ezیس کو اس کا جو حل پیش کیا گیا اسے فورا accept کر رہا ہے کیونکہ پاس تو تھا کچھ نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں تو ایک ملک مل رہا ہے ہمیں acceptable ہے لیکن یہ بات یہ جو ارب کنٹریز تھے ساتھ والے انہیں قابل قبول نہیں تھی ووٹنگ ہوئی ووٹنگ میں سب نے two state solution کی حمایت کی اسے support کیا تو یہ فیصلہ implement ہو گیا یو اینو نے اعلان کر دیا جب یو اینو نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ہاں پر دو ملک برانے جا رہے ہیں اسرائیل کو دے رہے ہیں اور ایک جو اینجی ہم فلسطینیوں کو دے رہے ہیں اور جو جلیشنم کا علاقہ ہے یہ یو اینو اپنے پاس رکھے گی اب اس طرح سے یہ بینانسمنٹ ہو گئی آلٹی میٹلی چودہ مائی نائنٹین فورٹی ایٹ کو اسرائیل نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا کہ جی یہاں پہ ہمارا کیا ہوگا یہ ایک ملک ہوگا اب جیسے ہی اعلان کیا اسرائیل نے اس سے اگلے ہی دن ان سارے عرب ملکوں نے اسرائیل پر اعملہ کر دیا یہودیوں پر اعملہ کر دیا اب فلسطینیوں کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے کیونکہ برطانیہ کے پاس تھی یہ سارا ایریا تو فلسطینی بھی لڑے لیکن کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی باقاعدہ فوج یہودیوں کی بھی نہیں تھی اسرائیل کی بھی نہیں تھی لیکن ان کی ٹریلنگ اتنی ہو گئی تھی ورلڈ وار سیکنڈ وار وار فسٹ میں اور اس کے بعد ان کی بیگ پہ برطانیہ بھی تھا یو این او بھی تھی اور جو ہے نا امریکہ بادور بھی تھا اس کے بیچھے تو انہوں نے سارا نے سپورٹ کیا اور اسرائیل نے یہودیوں نے سرپرائز دیا ان سارے عرب ملکوں کو وہ ملک جو ایک دن کے ہوا ہے جسے بنے ہوئے اس نے ان سارے ملکوں کو کیا کیا جنگ میں شکست دے گی اور اپنے آپ کو بنوایا کہ جی ہم یہاں ریزسٹ کریں گے ہم نے ملک کی بنیاد رکھی ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں اس طرح سے فسٹ عرب اسرائیل وار جو ہوگی وہ چودہ مائی نائنٹین فورٹی ایٹ سے شروع ہوگی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا اور یہ جو عرب ملک ہیں وہ جنگ ہار جائیں گے اور وہ جو ٹو سٹیٹ سلوشن تھا جس میں علاقے دیئے گئے تھے کچھ تھوڑے سے علاقے اسرائیل کو اسرائیل نے اس سے بھی زیادہ علاقے جو تھے فلسطین کے اس پر کمیہ کر لیا کچھ فلسطینیوں کو ادھر گزہ کی طرف دھکیل دیا کچھ کو ادھر ویسٹ بین کی طرف یروشلم کی طرف دھکیل دیا یہاں انہوں نے اپنا ایک ملک بنایا یہاں انہوں نے اپنا ایک ملک بنایا جسے نام دیا انہوں نے اسرائیل کا اسرائیل کی جو بنیاد تھی وہ رکھتی گئی اس کے بعد آگے چل کے سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہوگی تھرڈ ہوگی اور آہستہ آہستہ اسرائیل مضبوط ہوتا جائے گا اور یہ جو عرب ملک ہیں اسرائیل کے سامنے جھکتے چلے جائے تو آگے چل کے آپ کو پتہ ہے گزہ میں جو ہے نا حماس بنے گی پیالو بنے گی اس سے پہلے ویسٹ بینک میں یروشلم میں اس کے بعد جو ہے نا حماس بنے گی یہاں پہ گزہ میں اور اس طرح سے جو ہے نا فرسٹ انتفادہ سیکنڈ انتفادہ یہ ہم سارے چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آگے کی جو اس وقت کرنٹ سیچویشن ہے کس طرح سے اسرائیل ہے کہ آپ کو مضبوط ملک بنا اور یہ سارے ملک اس کے سامنے کیسے جھکتے گئے اور کرنٹ سیچویشن کیا ہے اور پاسیبل اس کے سلوشن کیا ہے کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے لیکچر اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو اس طرح کی لیکچر ملتے رہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ